محمد صلی اللہ علیہ محمد و عجیل فرج ہم سکھ موجود ہیں حرم امیر المومنین علی ابن عبی طالب میں سامنے ہی ذریعہ امیر المومنین ہے روز امیر المومنین روز جمعہ اس روز روایت میں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے امیر المومنین کے روزے پر آتے ہیں اور تمام مومنین و مومنات سراط آکے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے مولا کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں اور دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں یہ حرم امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا منظر ہے اور روز جمعہ اور تمام حرم کے ایسے خوبصورت ترین مناظر زہری کی آپ نے زہرت فرمائی اور اس وقت رات کا ایک پہر ہے جس وقت تھنڈ کی بہت شدت ہے لیکن پھر بھی مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں اور بالخصوص یہ حرم کے وہ حصے ہیں جو بلکل کھلی اچھت رکھتے ہیں اس میں بھی لوگوں کی مومنین کی کافی افر تعداد ہے یہ سہن جو ہے اسے شیخ توسی علیہ مرحمہ سے مقصود کیا جاتا ہے بسیکلی اس سے باہر نکل کے میں نے اپنی اگوزسٹا ویڈیو میں بتایا اس سے باہر نکل کے جو ہے وہ شیخ توسی علیہ مرحمہ کا مذار ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لئے بہت بڑا کام انجام دیا اور حوزہ المیان نجف کی بنیاد رکھی تو یہ حرم امیر المومنین کا کچھ ایک قصہ ہے کہ جس حصے سے جو ہے وہ ذریع میں داخل ہونے کے اس حصے سے جو ہے تقریباً پانچ دروازے ہیں اور یعنی ذریع میں داخل ہونے کے لئے تو شیخ یعنی کل حرم میں داخل ہونے کے دروازے جو ہیں وہ پانچ ہیں جس میں باب توسی ہے باب مسلم منعقیل ہے باب امام رضا ہے باب قبلہ ہے اور باب فرج ہے تو ہم سے یہ بھی سوال ہوا ہے کہ آپ حرم کے دروازے بتائیں حرم میں داخل ہونے کے پانچ دروازے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں باب توسی اور سامنے ہی باب مسلم منعقیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باب مسلم منعقیل جس سے حرم میں داخل ہوتے ہیں ایک باب مسلم منعقیل ہے باب توسی آپ نے دیکھا اس سین میں موجود ہے سین توسی میں باب مسلم منعقیل ہے اور اس سین کو سین امام رضا بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس سین کو وہ سین امیر المومنین کہتے ہیں اور یہ سامنے باب مسلم من اکیل اور باب مسلم من اکیل ہے اور یہ باب امام رضا ہے تو یہ تو ہو گئے تین دروازے سب سے پہلے شیخ توسی باب مسلم من اکیل اور باب امام رضا کو ملا کے تین دروازے ہو گئے تو یہ تین دروازے ہیں اور باب امام رضا کو کچھ لوگ باب صاحب ہی یعنی پہلے جو اس کو باب صاحب کہتے تھے اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ عربی زبان میں جو ہے گھنٹی کو یا وقت کو سعا کہتے ہیں اور اسے باب سعا کہتے تھے یعنی وقت والا دروازہ اچھا جی سامنے باب امام رضا ہے ٹھیک ہے اور باب امام رضا سے جو ہے وہ ذریع امیر المومنین علی ابن عبی طالب جو ہے وہ برائے راس نظر آتی ہے خواہ آپ حرم کے باہری کیوں نہ ہو حرم میں داخل ہونے کے بعد آپ کو یعنی اس سے بھی ذریع نظر آتی ہے اور اگر آپ حرم سے باہر ہوں تو پھر بھی آپ کو ذریع یہاں سے برائے راس نظر آتی ہے اس کے علاوہ جو چوتہ دروازہ ہے وہ باب قبلہ ہے اور جو ہے ہر باب کی خصوصیت ہیں کہ باب مسلم منعقیل یعنی سے باب امام رضا سے منصوب کیا جاتا ہے امام رضا علیہ السلام سے باب مسلم منعقیل امام حسین کے بھائی جناب مسلم منعقیل کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اور اس باب کو باب قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہی سے جو ہے یعنی اسی جگہ پہ جو ہے وہ نماز ادا ہوتی ہے اور اسی جگہ سے یعنی لوگ جو ہے مسلح یہی ہوتا ہے اور نمازی سے پڑھتے ہیں اور ڈائریکشن بھی قبلہ کی یہی ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ باب قبلہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس لیے یہ باب قبلہ ہے اچھا پانچوہ باب جو ہے وہ حرم کا اس باب کو کہتے ہیں باب فرج وہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا باب فرج فرج کے معنی ہیں قبول ہونا یا جیسے ہم کہتے ہیں اللہم جلے ولیہ کل فرج یعنی آنا یا قبول ہونا اس میں الگ الگ معنی عربی میں لیے گئے ہیں اچھا پورے یعنی یہ میں نے آپ کو جو ہے حرم کے پانچ دروازے بتائے اور اس کے علاوہ حرم میں ہر طرف سے داخل ہونے کی یعنی خواتین کی طرف سے بھی حرم میں داخل ہونے کے پانچ دروازے ہیں اور مردوں کی طرف سے بھی پانچ دروازے ہیں لیکن ایک بڑا دروازہ جو ہے وہ مردوں کی طرف سے ہے جو کہ باب مسلم بن اکیل باب امام رضا کے سامنے پڑتا ہے جسے اکثر میں ویڈیو میں داخل ہوتا ہوں تو وہ تو میں نے آپ کو دکھایا یہ ہوگا اکثر ویڈیوز میں اور جو ہے حرم کے جو مینار ہیں ان میناروں کے نیچے اس مینار کے نیچے جو آپ کو مینار نظر آ رہا ہے مقدرس اردویلی کہ جو رجل الدین گزرے ہیں یعنی مراجعہ اور ایک عالم گزرے ہیں انہیں دور کے اور دوسرا مینار وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا مینار جو ہے حرم کا اس مینار کے نیچے علامہ ہلی کی یعنی قبر اقدس موجود ہے پہلا مینار تو آپ کو یہاں سے دکھ رہا ہے یہی سے گمبت بھی دکھ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ گمبت کے مناظر ہیں حرم امیر المومنین کے اور یہ سین امیر المومنین ہے قیام جناب امب الونین علیہ مسلام ہے اس وقت وہ دوسرا مینار جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یعنی دوسرا مینار ہے اس مینار کے نیچے علامہ ہلی کی قبر ہے اور پہلے مینار کے نیچے علامہ مقدس اردویلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں حرم کا منظر ہے بہت ہی خوبصورت اور اس وقت رات کا پہر ہے لیکن ارانی مومنین کے جانب سے اپنے یعنی مقصود انداز میں جو ہے امیر المومنین کی بارگاہ میں جناب امب الونین کا جو گریہ پیش کر جا رہا ہے کہ جناب امب الونین کس طریقے سے مولا علی کو خداحافظ کہہ رہی تھی اور یا امب الونین السلام علیکہ یا ام شہدہ جناب امب الونین کا مختصر تعرف آپ کا نام جناب فاطمہ بنت کلابیہ تھا آپ عرب کے سب سے بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھی اور آپ کے جو ہے چار بیٹے کربلائے مولا میں اور ایک پوتا آپ کا جو ہے وہ کربلائے مولا میں جو ہے وہ شہید ہوا اور آپ کے لئے روایت میں مروی ہے کہ آپ کے جو مشہور القاب ہیں اس میں فاطمہ جناب ام شہدہ اور امب الونین اور کچھ یعنی القابات میں ام کلابیہ یعنی قبیلہ کلابیہ کی ماں اور بہت سارے بی بی کے القابات ہیں تو اس وقت جو ہے بی بی شہادت کے موقع پہ ایرانی مومنین کے جانب سے گریہ پیش کیا جا رہا ہے بی بی کی بارگاہ میں تمام مومنین جو ہے وہ اپنے مقصود انداز میں حدیہ پیش کر رہے ہیں اور اس وقت روز جمعہ روایت میں مروی ہے کسی روز امام زمانہ جلال تعالیٰ فرجو شریف جو ہے امیر المومنین کے حرم میں آتے ہیں تو ہم نے آپ کو حرم کے دروازوں کے بارے میں آج بتایا اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور یعنی جو آگے کی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور دیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ قبر ہے لیکن یہ حجرہ بند ہے اس کے بارے میں لیکن آپ کو اطلاع دے دیں کہ باب قبلہ کے اوپر ہی شیخ عباس کمی جو کہ مفاتی الجنان کتاب کو لکھنے والے ہیں شیخ عباس کمی جنہوں نے کتاب یعنی مفاتی الجنان کو یعنی تعلیم فرمایا اور روایات آپ تک پہنچائی تو اسی حجرے میں شیخ عباس کمی کا جو ہے وہ مرکد ہے اور یہ والا جو حجرہ ہے اس میں شیخ حسین نوری ان کا یعنی قبر ہے تو یہ حرم کے یعنی مختصر تعرف اور مختصر حرم کا یعنی ایک آپ تک جو ہے جسے آپ اپنے نزدیک ویلوگ کہیں ڈاکومنٹری کہیں بائیوگرافی کہیں لیکن آپ تمام مومنین کو یہ اطلاع دینا اس لیے لازم ہے کہ جو مومنین یہاں نہیں آسکے اور جنہوں کی خواہش ہے کہ وہ ان کی زیارت کریں تو ان تک تمام زیارت حرم کی پہنچتی رہتی ہے بحق محمد و علی محمد ہم اپنے دعاوں میں یاد رکھیں بلخصوص تمام مومنین و مومنات جو ہمیں دعاوں کا کہتے ہیں ان کی تمام دعائیں قبول ہوں بحق محمد و علی محمد اور بلخصوص جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور ہو ایک بچہ بیمار ہے اس کی شفایابی کے لیے ایک ہماری باجی ان کی والا بیمار ہے ان کے صحتابی کے لیے اور جملہ مومنین اور مومنات جو بھی بیمار ہیں کی بیماری کے دوری کے لیے جو پرشانہ آل ہے ان کی پرشانیوں کی دوری کے لیے جو مقروض ہیں ان کے کرزوں میں ادائیگی کے لیے بحق محمد و علی محمد امام زمانہ جلو طلعہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے ایک مرتبہ دلود کہہ دیئے کہ اپیل ہے اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد ہمیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ صحیح شابان رزبی نجف اشرف